کیا نام ہے آپ کا؟ حفظہ حفظہ کہاں کی رہنے والی؟ ظلہ بہاول نگر بہاول نگر کی؟ جی کتنے بین بھائی؟ چھے چھے بین بھائی؟ جی کب شادی ہوئی؟ دو سال پہلے دو سال پہلے؟ لاب میریج کی؟ جی گھر سے بھاگ کے؟ جی کس کے ساتھ؟ آصف کے ساتھ آصف کے ساتھ صحیح ہے تو پھر کان پہ رہنے لگ گئی آصف کے ساتھ؟ شادی کے شروع شروع میں مجلہ بہاولا میں میری ہوں لیکن اب میرے میاں کا کام ادھر قصور میں تھا ادھر مل میں جوب کرتے تھے تو ادھر رنٹ پہ مکان لیا گا تھا ہم لوگوں نے رنٹ پہ رہتے تھے رنٹ پہ رہتے تھے؟ جی صحیح ہے تو کسی زندگی گزری لاب میریج میں؟ ادھر آکے پانچ چھ مہینے تو ٹھیک گزری ہے بسر ہوا مارا چھ مہینے کے بعد لڑائی جگڑا مار پٹھائی شروع ہو گئی تھی چھ مہینے کے بعد لڑائی جگڑا شروع ہو گئی؟ جی مار پٹھائی شروع ہو گئی تھی وہ کس وجہ سے لڑائی جگڑا ہوتا تھا؟ میری لاو میری تھی اور آصف کو اچھا نہیں لائیتا تھا کہ میں اپنے گھر والوں سے بات کروں اپنی امیس سے آپ کرتی تھی بات؟ جی تو گھر والوں نے ماف کر دیا تھا؟ جی گھر والوں ملنا شروع کر دیا تھا صحیح ہے صحیح ہے تو پھر لڑائی جگڑا شدت اختیار کر گیا؟ جی بہت زیادہ اور اب تو یہ کام پہ بھی نہیں جا رہے تھے کب سے؟ دو ماہ سے آچھا صحیح پھر نا تو وہ ڈوٹی پہ جا رہے تھے اور مار پٹھائی بھی ستا شروع کر دی تھی نشاہ بگرا ستا شروع کر دیا تھا انہوں نے کیا کرتے تھے نشاہ؟ چرس پیتے تھے آچھا صحیح اور یہی وجہ تھی کہ میں میں رشید سے ملی میں نے رشید کے ساتھ شادی کرنے کا فیصل لیا اور اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا میں نے صحیح میں حاصف صحیح جب بھی طلاق مانگتی وہ مجھے بہت زیادہ مارتا اور مجھے باند دیتا صحیح اس لئے میں نے اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن میں طلاق لینا چاری سے تھی رشید کی کیا ایج تھی؟ بطالی سال بتا رہے تھے کام پہ ملی آپ اس سے؟ کپڑے والی دکان پہ اچھا اس سے بھی اگلی لف میریجی کرنی تھی تو ایک لف میریج کا انجام نہیں آپ کو نظر آ رہا تھا کوئی؟ نہیں اس کی تھوڑی سی زیادہ تھی میں نے سوچا کہ یہ مجھے خوش رکھے گا مار پٹائی نہیں کرے گا لڑی جگڑا میرے ساتھ نہیں کرے گا قدر کرے گا آپ کی؟ جی اس لئے آپ نے سوچ لیا بتایا پھر اس کو آصف کو جی میں نے آصف سے آصف کو بتا دیا کہ آصف میں آپ سے طلاق لے کے کئی اور شادی کرنا چاہتی ہوں آچھا آصف نے پوچھا کہ وہ وہ کون ہے میں نے بتایا کہ رشید نام کا لڑکا ہے صحیح میں ان کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں انہوں نے پوچھا کہ میرے ساتھ کیوں نہیں رہنا چاہتی میں نے بتایا کہ اس لئے نہیں رہنا چاہتی کہ آپ مجھے مارتے ہیں اور خرچہ وغیرہ بھی نہیں دیتے تو میں نے رشید سے آکے بولا رشید ایسے کیجئے پہلے میری طلاق کروائے ان سے پھر میں آپ سے شادی کر سکوں گی تو میں نے بولا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں تمہارے ساتھ میں نے ان کو طلاق کا بولا اور نکاح نامہ اس کے ہاتھ میں دے دی آپنا کہ میرے ساتھ جائیں اور خلا دائر کروا دیں وہ مجھے تلت صاحب کے منشی کے پاس بھی لے کے گئے تھے رشید جی رشید لے کے گیا رشید آپ کو ملا ایک دکان پر جی درزیوں کی نہیں کپڑے والی دکان پر وہاں پہ ہی دوستی ہو گیا جی ٹھیک ہے بیس پچیس تین میری فون پہ رابط ہو گا میران کے ساتھ پھر ملتے جلتے بھی تھے آپ ٹھیک صحیح اور وکیل کے پاس گیا تو انہوں نے بولا کہ چھوٹی تصویر لے کر آئیں اور ان کو ساتھ مات لے کے آئیے گا ایک فرم دوں گا ان پہ سائن کروالی جی اگر جا کے ان کے تو اسی دن تو وہ فرم نہیں لے کے رشید ان کو کوئی کام یاد آگیا وہ اس کام سے چلے گئے اور دوسرے دن جس دن سائن کروانے تھے میرے اس دن میرے والدہ اور والد آ کے مجھے گھر لے کے واپس جلہ بھاول نگر وہ کس کے کہنے پہ لے گئے آصف کے کہنے پہ آصف نے فون کیا تھا کہ اس کو آ کے لے جو وہ گھر بھی آیا جی آصف وہاں پہ کیا باتیں ہوتی رہی بیٹھ کے رشید کے ساتھ کچھ نہیں اس کے ساتھ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوئی امی نے بولا تھا ایک دفعہ گھر چلو گھر جا کے ادھر جا کے تمہاری طلاق کروانے گے پھر چاہے جس سے مارجی شادی کر لینا ایک دفعہ میرے ساتھ چھولا ٹھیک ہے تو میں ان کے ساتھ چلی گئی چلی گئی جی آپ گھر چلی گئی جی اور میں نے رشید سے بولا تھا کہ اگر میرا آپ کے ساتھ رابطہ نہ ہو تو میں نے ایڈریس اپنا لکھ کے دی گیا تھا ان سے آپ اس ایڈریس پہ آ جائیے گا آپ سنسیر تھی آپ رشید سے شادی کرنا چاہتی تھی اس کی کیا وجہ تھی اس کی یہی وجہ تھی کہ آپ کو دھایا کہ اس کی ایچ بھی ٹھیک ٹھیک زیادہ تھی تھوڑی سی لیکن میں نے سوچا کہ یہ میری قدر کرے گا لڑائی جگڑا نہیں کرے گا مارپٹائی نہیں کرے گا میرے ساتھ یہی وجہ تھی کہ میں شادی کرنا چاہتی تھی نسیر کے ساتھ پہلی بار کیسے کیا نشہ باتا نہیں وہ دعا تھا میں نے بولا یہ growsاہ ہے میں نے بولا کہ یہ کون سا نشہ ہے انہیں بولا کہ یہ رشید کرتا تھا جی رشید ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی آتی تھی وہ کرتی تھی ماتا پوچھا کون سا نشہ ہے تو انہوں نے بولا وہ ہسنے لگے اور بولا کہ یہ نشہ نہیں ہے کوئی یہ ایسے بس موم میں دعا ڈال دیں ربائی نکال دیتے ہیں صحیح ہے تو تقریب انہوں نے دو تین دن میں نے ان کے ساتھ کیا میں نے سوچا کہ کونسا کوئی نشاہ ہے کیا ہوتا تھا اسے کرنے کے بعد کچھ نہیں بس نیند نہیں آتی اچھا جاگتے رہتے تھے جی صحیح وہ کیا جی اور پہلی بار کب کیا پہلی بار بیس دن پہلے اچھا تو ایک دفعہ کیا دو دفعہ یا تین دفعہ کیا تو چوتے دفعہ اس کی طلب ہونے شروع ہوگی اچھا وہ کیسے ہوتی تھی طلب طبیعت بہت زیادہ خراب لینے لگتی اور جسم کام نہیں کرتا اچھا صحیح ہے جسم بالکل بے جان ہو جاتا ہے صحیح تو پھر میری مجبوری بن گی وہ نشاہ کرنا صحیح پھر اس حالت میں اب گھر بھی جاتی تھی نشاہ کر کے عاصف کے پاس جی دو تین دفعہ گھر کی گئی ہے پوچھتا تھا وہ جی دو تین مرتبہ پوچھا اور میں نے بتا دیا تھا کیا بتایا کہ میں نشاہ کر کے جی میں نے ان سے بولا کہ ہاں میں نشاہ کیا اور رشید کے پاس بیٹھ کے کیا صحیح تو ایک بندہ آپ کو نشاہ کروا رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ دوسری شادی کرنا چاہ رہی ہیں لیکن وہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ آئیس ہے یا نشاہ ہے یا ایسے مجھے لگ جائے گا پہلے ایک دو دن تو میں نے ایسی مزاق میں کیا لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ لشاہ مجھے لگ جائے گا صحیح اور بعد میں میں گھر سے لگئی مجھے نہیں پتا آسف نے اس کو کیسے مارا کیسے نہیں مارا آٹھ دن بعد مجھے پتا چل رہا ہے آسف کہتا ہے جب اس نے قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد اپنے گھر چلا گیا چھوڑا وہ سمان لے کہ تو آپ کے ساتھ ہی رہا اپنے آپ سسرال میں ہی رہی ہیں نہیں میں اپنے محکمے تھی محکمے تھی وہ میری امی کے گھر پہ رہا آچھا آپ کی امی کی طرف بتا بھی دیا آکھے کہ میں نے رشید کو قتل کرنا مجھے نہیں بتایا آنے مجھے مناتے رہے کہ نہیں مجھ سے طلاق نہ لو میرے ساتھ ہی رہے لیکن میں نہیں ماننے میری امی کے گھر سے پلیس مجھے لے کیا آئیے مجھے اور آسف کو نہیں آپ کا پتہ بھی نہیں لگا رشید کا تل ہو گیا رامتہ نہیں ہو رہا ہوگا جی میں نے رشید کو ایڈرس ورا لکھ کے دیا تھا جب میں گھر پہنچی تو دوسرے دن اس کا نمبر باند ہو گیا تقریبا صبح و نو بجے سے باند ہو گیا تو میں نے سوچا کہ وہ مطلب نہیں کہا رہا تھا ایسی فضول میں دوستی کی تھی انہوں نے میرے ساتھ یہاں پھر ایسی ویسی با وہ صحیح آدمی نہیں تھا میرے ساتھ بات نہیں کرنا جا رہا میں نے یہ سوچا اس کا نمبر مسلسل باند جا رہا تھا میں ٹرائی کرتی رہی آٹ دی پتہ کیسے لگا قتل ہو گیا جس دن پولیس مجھے پکڑ کے لئے کہ وہاں پہ آئی پولیس پولیس پکڑ کے لئے آئی پھر انہوں نے بتایا انہوں نے بتایا کرشید کا قتل ہو گیا جب بتا لگا تو روئی آپ جی کیونکہ دکھ مجھے اس بات کا ہے کیونکہ میری وجہ سے وہ قتل ہو گیا اور میرے ساتھ انہوں نے کوئی زبردستی نہیں کی تھی مجھے دکھ کیسی بات کا ہے کہ میرے ساتھ انہوں نے زبردستی بھی کوئی نہیں کی اور میری وجہ سے وہ قتل ہو گیا اس نے کیوں قتل کیا رہی کیونکہ میں طلاق لے کے اس کی وجہ سے طلاق لے کہ میں شادی کرنا چاہ رہی تھی ان سے اسی وجہ سے قتل گیا تو یہ کیا ہو گیا کیا ایک چھوٹی سی زندگی میں آپ نے کیا کچھ دیکھ لیا کیا سمجھتی ہیں کس کا قصور ہے یہ سب شروعات میں نہیں کی ہے کیونکہ نہ میں رشید سے دوستی کرتی اور نہ یہ بات ہوتی رشید کے علاوہ بھی پولیس کی تفتیش میں بتا لگا ہے کہ لوگوں سے ملنا جلنا تھا آپ کو نہیں میرے ملنا جلنا تھا زیادہ میں جاتا کر پر ہی رہتی تھی تو اس کے کوئی دوست وغیرہ کوئی لوگ آتے تھے گر میں ملنا ہاں گر پہ آتے تھا لیکن میں نے انہا کر دیا تھا جب میں آپ کے پاس ہوتی ہوں تو آپ کوئی نہ آئے کیونکہ مجھے بورا لگتے ہیں ہاں تو انہیں انہا کر دیا تھا ہاں اکدو لڑکیاں بھی آتی تھیں میں نے ان کوئی منہ کر دیا کہ آکے پاس کوئی لڑکی نہ آئے یہ آصف کے پاس آتی تھی لڑکی نہیں رشید کے پاس اچھا رشید کو منع کر دی صحیح سے تو اب کیا سیکھا آپ نے کتنی عمر ہے آپ کی انیس سال انیس سال کے عمر میں کیا سیکھا لاب میریج بھی کر لی قتل بھی ایک ہو گیا سب سے پہلے میں نے گلتی یہ کی کہ میں نے لاب میریج کی گھر سے باگ کے شادی کی جو لڑکیں گھر سے باگتی ہوں وہ میشہ باگتی رہتی ہیں جیسے میں آج ہوں اور میں میسیج دینا چاہوں گی کہ ایسی ایسا فیصلہ کبی نہ لے اپنے والدین پہ چھوڑ دیں وہ جو کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں وہ اچھا کرتے ہیں اب آئندہ آصف کے بارے میں کیا خیال ہے کس کے ساتھ ہم دردی ہیں رشید کے ساتھ کیا آصف کے ساتھ آصف کے ساتھ یہ ہم دردی ہے کہ آصف نے میری وجہ سے کیا ہے اور رشید کے ساتھ یہ ہم دردی ہے کہ میری وجہ سے وہ قتل ہو گیا دونوں کے ساتھ ہم دردی ہیں قصور وارمیان ساری غلطی میری ہے میں نے شروعات کی گلتی کی تو آپ کو سزا ملنی چاہیے اس کی جی بالکل میں سزا کی حق دار ہوں لیکن آپ قتل میں تو انوالو نہیں ہیں نہیں میں قتل میں انوالو نہیں ہوں تو پھر کس چیز کی سزا اسی بات کی کہ شادش ہدا ہونے کے ناتے کسی اور سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے اس کا انجام یہی ہوتا ہے انجام یہی ہوتا ہے آپ کیسے زندگی گزاریں گی یہاں سے تو پولیس آپ کو چھوڑ دے گی کچھ دیر اور اسے بعد تو کیسے زندگی گزاریں گی یہ تو پتہ نہیں ہے لیکن آگے آنے والی زندگی بہت بری ہے صحیح آسف کا کوئی بچہ بغیرہ بھی نہیں ہے پہلی شادی میں سے ہے ان کی اولاد اچھا یہ دوسری شادی تھی آسف وہ کان پہ بیوی اس کو تلاک دے دی ان کے ساتھ بھی جگڑا ہوتا تھا تو وہ بچہ کدھر ہے وہ اپنی دادو کے پاس ہے آپ کے پاس نہیں رہتا تھا نہیں میرے پاس آتے ہی چھٹیوں میں سکول کے چھٹیوں میں آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں آسف نے ٹھیک کیا گلت کیا کیا لگتا آپ کو آسف نے گلت کیا صدا نہیں چاہیے اسے جی بالکل اس کی گلتی کی صدا تو اس کو ملنی چاہیے تھے جذبات میں آکے یہ فیصلہ لیے اس نے اور جذبات پہ کابو پانا چاہیے تھا ان کو تلاک لیں گی اب آسف سے جی لیں گی تلاک کیونکہ میں ان کے ساتھ اب نہیں رہ سکتی کیونکہ نہ تو وہ مجھے رکھے گا اور نہ میں اس کے ساتھ رہنا پسند کروں گے تو بالدین کیا کہتے ہیں ملنے آئے ہیں دو دفعہ آئے ہیں لیکن اب نہیں آرہے ہیں کیا لگتا ہے اب اس کے بعد کہاں پہ رہنا پڑے گا دارولمان گھر نہیں جا سکتی نہیں